لا يغفر کہ ظلم جو ہیں یہ تین قسم کے ہیں ایک ظلم وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اور ایک ظلم وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور ایک اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا فَعَمَّ الظُّلُّ الَّذِي لَا يَغْفِرُ فَشِّرْكُ لَا يَغْفِرُ کہ پہلا ظلم یہ ہے کہ جو بندہ کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس ظالم کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا وہ ظلم ہے کہ جو شرک ہے اور دوسرا فرمایا فَعَمَّ اللَّذِي ذُلْمَ اللَّذِي يَغْفِرُ وَظُلُّ الْعَبْدِ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهُ دوسرا ظلم یہ ہے کہ جو بندہ گناہ اور معصیت کرتا ہے اور یہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا فَعَمَّ اللَّذِي لَا يَتْرُمُ وَظُلُّ الْعِبَادِ اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ جو بندوں کا ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بدلہ لے کر کل قیامت کے دن مظلوم کو ظالم سے انتقام اور بدلہ لے دے گا تب تک اللہ تعالیٰ اس ظلم کو بھی نہیں چھوڑے گا اور بخشے گا تو سب سے پہلی قسم ظلم کیا آپ نے سن لی کہ وہ شرک ہے کفر ہے نفاق ہے کہ بندہ خالق کا اپنے رب کا اپنے مالک کا اللہ کا حق مخلوق کو دے دیتا ہے تو فرمایا سب سے بڑا ظلم ہی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کا انجام بھی بڑا ہی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ الشرک کو بلکل کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ اگر اللہ چاہے تو دیگر جو گناہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ ماف کر دے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جلہ ومعباہ النار جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے اور کبھی جو ہے جنب میں داخل نہیں ہو سکے گا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آکے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل موجبتان کہ دو کونسی ایسی چیزیں ہیں جو باجب کر دینے والی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماتا لا يشرک باللہ شیئر داخل الجنہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے جو اس حال میں اس دنیا سے گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا اور دوسری فرمایا وَمَمَّا عَتَا يُشْرِ بِاللَّهِ شَئِرْ دَخْلَنَدْ نَار دوسری واجب کر دینے والی چیز جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے جو شخص اس دنیا سے اس حال میں رسک ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریف کھنار ہاتھ ہاس کا کھنا چندر کیا ہے اردم صلی اللہ علیہ وسلم